لکھین پوٹ سے خبر آ رہی ہے کہ اترا کھنڈے سے نینی تال مزدوری کرنے کے یوک کا شو ملا ہے پریجنوں نے ہائیوے مارگ جام کر کیا پرترشن صدر کولتوالی چھترک کے بنی گاؤں نیواسی راجیش کمار جمونیا منوچ کمار کے ساتھ ایک مہینے پہلے مزدوری کرنے اترا کھنڈے سے نینی تال گیا ہوا تھا نینی تال پہنچ کر دو دن بعد راجیش نے پتنی کو فون کر بتایا کہ اسے نینی تال کے سردار ہوتل میں کام مل گیا ہے اور وہ کام کر رہا ہے تب ہی ساتھی منوچ ایک اپریل کو نینی تال سے واپس اپنے گھر لوٹ آیا لیکن راجیش گھر واپس نہیں آیا تب ششمہ کو فون کیا تب پتنی ششمہ نے اسے فون کیا پر فون بند جا رہا تھا تب ششمہ منوچ کے گھر گئی اور اس کے بارے میں جانکاری اکٹھا کرنا چاہا لیکن منوچ کچھ بھی بتانے سے انکار کرتا رہا اور گھر سے بھکا دیا تب ششمہ کو آشنکہ ہوئی اور اس نے موہن لال گنجے چوکی پولیس کو منوچ کے خلاف تحریر دی آروپ ہے کہ پولیس نے مہیلہ کو ڈانڈ ڈپٹ کر بھکا دیا تب مہیلہ نے پریواری جنوں کے ساتھ اترا کھنڈ جا کر نینی تال کے تلی تال تھانے میں پتی کے گائب ہونے کی تحریر دی پولیس نے تحریر پر گمشدگی درج کر جانچ شروع کر دی منگلوار کو تلی تال تھانے کی پولیس کو کھڑ میں ایک لاوارش شو برامت ہوا اس کے ہاتھ پر راجش گدا ہوا تھا پولیس نے فون کر ششمہ کو نینی تال بلائیا پریوار جنوں نے شوکی پہچان راجش گمار کے روح میں کی پولیس نے شوکو پوسٹ مارٹم کروا کر پریواری جنوں کو سوپ دیا پریواری جن شو لے کر گاؤں بنی آگئے اور گروہر کی صبح بھیرہ پلیا ہائیوے پر شوکو رکھ کر منوچ پر مقدمہ درج کرنے ومنتقوں کے پریوار جنوں کو معافظہ دلانے کی مانگ کرتے ہوئے ہائیوے جان کر دیئے صبح سوچنا پا کر شہر کوتوال امبر سنگھ فول بہر کوتوال آلوک دھیمن بھاری فورس کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے اور لوگوں سے وارتہ کر مرتقے پریجنوں کو معافظہ دلوانے تتہ دوشیوں کو مقدمہ درج کر ویدی کاریوائی کرنے کا آشواشند دیتے ہوئے ہائیوے کو کھلوا دیا قریب ایک گھنٹے چلے پردرشن سے راہ گیروں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑنا شہر کوتوال امبر سنگھ نے بتایا کہ ایس ڈی ایم صدر سکھ فون پر معافظہ دلوانے کی بات ہوگونے کے بعد پریبا ریجن مانگے اور پردرشن ختم کر دیا آپ کے راہ کیا نام ہے سسمہ دیوی یہ آپ کے پتی تھے راجیس کمار آپ کے کئی لڑکیاں ہیں دو کیا کام کرتے تھے یہ لیوری والا کہاں گئے تھے کام کرنے کے لیے نینیتال پتا جی کا کیا نام ہے ان کے کہاں کے رہنے والے جمین جگہ ہے آپ کے پاس کچھ یہ کب سے گائب ہوئے تھے جو آپ سے سمپرگ نہیں ہوپا رہا پھون پر تیس تانک سے گائیں تیس گئے تو تیس گئے تیس گئے تیس گئے گائب ہوئے پھر آپ سے بات ان کی نہیں ہوپای پھون پر تب آپ کو سک ہوا ہوگا ہم کو سکی کی لیے وہ جب دو دن کے بعد پھون لگایا تو دو دن پھون سوچا پھایا وہاں سے نکل آیا دھرکا 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 ہم نے پوچھا میرے پتی کو نہیں لائے تو وہاں سے نکل چکے ہیں تو آئے پھونے تک کانائیں تو کہاں لگے چلو ہم دھوڑھانے لے چلویں کہ فلکیسن میں نے دیا اس میں مہوا گنجمی اچھا تو اس نے پوچھا جا کے ڈھوڑھو جمعی نہیں ملے تو مجھے پھر میں نے گیا گیا میں نے تو کہا لگ جاؤ چھوٹے چھوٹے کیا بچے ہیں جو کہا دودھ پلا ہے افسر یہ بولو کہ گسمنی نہیں تھی مار کے نیڈلے تو ایک مہنہ لحاظ پر ہوا جاتا ہے ایک مہنے بعد یہ ملے آج پچیس ہو گئی تو لگ بک تیس تاریخ سے آپ سے سمپرک نہیں ہو پائے تو آج پچیس ایک مہنہ ہو گیا لگ بک ایک مہینے سے بات نہیں ہوئی ان سے جب آپ تیس تاریخ ہو گئے جب مار کے اٹھیل آئے تو لہاں سے نہیں ملی تو کہاں سے بات ہوگی اچھا وہاں سا تھانا ہے نیتال میں جہاں اپنے اپلی کے سندی تھی ایک تلی تال تلی تال اچھا پھر وہاں سے فون آیا ہوگا تھانے سے آپ پاس تب آپ لوگ گئے یہاں سے یہ باڈی کہاں ملی ملپ کیا تھا وہاں پر کھاڑی تھی جنگل ونگل تھا پھر پولیس نے آپ کو سوچ رہا دی ہے اب آپ لوگ اب کیا ملپ آگے کاروائی کیا کرنا چاہتے ہیں ملپ آپ کو کیا پوری سک منوج ہی پہ ہے کیا ملپ آگے کاروائی کیا کرنا چاہتے ہیں ملپ آگے کاروائی کیا کرنا چاہتے ہیں ملپ آگے کاروائی کیا کرنا چاہتے ہیں ملپ آگے کاروائی کیا host تو آپ کو یہ کہاں ملے تو آپ کو کچھ سے پتا دلا کہ وہاں نئی نیتال میں ایکسپائر ہو گئے اچھا پھر منوز بھرا رہے ہیں کیا منوز بھرا رہے ہیں کیا منوز بھرا رہے ہیں کیا منوز بھرا رہے ہیں پتا جی کا کا نام ہے سیام بیہاری